میرے محترم بھائیو یہ بہت اچھا سوال ہے کہ اچانک دل کی دھڑکن جب تیز ہوتی ہے تو وہی پیلپیٹیشن دماغ میں بھی سنائی دیتی ہے اور بدن میں بھی سنائی دیتی ہے آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ دل کی دھڑکن اچانک سے تیز کیوں ہو جاتی ہے اور اکثر بیٹھے بیٹھے جس کو آپ لوگ اکثر کہتے ہیں بلڈ پیشن ہائی ہو گیا میرے محترم بھائیو اور بہنو اس بات کو سمجھنا ہے یہ جو دماغ ہے اس میں جیسے کوئی خیال آتا ہے اور آپ اپنے اس خیال کے اوپر سوچنا شروع کر دیتے ہو آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی کوئی خیال آیا آپ نے اس کو پکڑا اور اس کو سوچنا شروع کر دیا تو آپ کے دماغ نے ایک کام کرنا شروع کر دیا اب اس خیال کے آنے پہ جو آپ نے سوچا وہ یا آپ کو خوشی دے گا یا آپ کو غم دے گا اگر وہ خوشی دے گا تب بھی اور اگر وہ غم دے گا تب بھی آپ کے برین کو اس کام کو کرنے کے لیے خون چاہیے اب دماغ اوپر ہے دل نیچے ہے تو اب نیچے سے دل پمپ کرے گا اور خون اوپر جائے گا زمین میں فورس آف گریوٹی ہے وہ ہر چیز کو نیچے کو کھینچتی ہے اور دماغ اوپر ہے اب دل کو پشپ کرنا پڑتا ہے زور لگانا پڑتا ہے جتنا آپ سوچتے جائیں گے اپنے خیالات کے اندر ڈیپ ہوتے جائیں گے اپنے دماغ میں جتنی باتوں کو لاتے جائیں گے آپ کے دل کی دڑکن اتنی تیز ہونا شروع ہو جائے گی میرے محترم بھائی اور بہنوں اس بات کو سمجھنا ہے جو ہم وہ صبح اور شام کے ذکار میں موضوع تین پڑھتے ہیں اس میں ہم پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ میں پناہ مانتا ہوں وہ جو میرے دل میں وسوسے آتے ہیں میرے محترم بھائیو یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے اور کیوں ڈالتا ہے کیونکہ شیطان کو پتہ ہے میں وسوسہ ڈالوں گا یہ اس وسوسے کو پکڑ لے گا اور یہ ساتھ اس کے بارے میں جیسے ہی اس وسوسے کو پکڑے گا یہ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا اور جیسے ہی یہ سوچنا شروع کر دے گا یہ ایک بیکار کام میں اپنی طاقت صرف کرنا شروع کر دے گا میرے محترم بھائیو جیسے ہی کوئی بسمسہ دماغ میں آئے فوراں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے تاؤز بڑھنا چاہیے اور یہ تاؤز کیوں پڑھنا تھا میرے محترم بھائیو اگر میں سوچوں گا ہی نہیں تو کیا دل کی دھڑکندیز ہوگی اگر میں زیادہ تفکرات میں پڑھوں گا ہی نہیں تو دل کی دھڑکندیز ہوگی جب ہماری فکریں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں بلا وجہ شیطان نے فکر دی میرے محترم بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الحمی والحزنی اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں غم سے بھی اور فکر سے بھی یہ جو تفکرات یہ جو فکر کی جمع ہے میرے محترم بھائیو اس سے پناہ مانگا کرو اس سے پناہ مانگا کرو یہ بلا وجہ دل کی دھڑکندیز کر دیتا ہے اگر کبھی ایسا موقع بن جائے اور آپ کا دماغ بلا وجہ سوچنا شروع کر دیں فوراں سجدے میں چلے جاؤں فوراں جیسے آپ سجدے میں جائیں گے دل اوپر آ جائے گا دماغ نیچے چلا جائے گا جب دل اوپر آ گیا دماغ نیچے چلا گیا تو بتاؤ کہ دل کو زوہ لگانا پڑے گا اور آپ کا یہ پرابلمس آفیسر ٹھیک ہو سکتا ہے دل اوپر آ جائے گا